حضرت سیتنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لئے ذو الحلیفہ اور شام والوں کے لئے جحفہ اور اہل نجت کے لئے کرن منازل اور اہل یمن کے لئے یلملم میکات جگہ جو ہے نا یہ مقرر فرمائی کہ یہاں سے ان ان ممالک سے اور ان جگہوں سے اگر کوئی آئے گا تو احرام اگر باندھنا ہے تو کیا ہے ان جگہوں سے باندھ کر پھر احرام آئیں گے اگر ان جگہوں سے احرام حاجیوں نے نہیں باندھا تو کیا ہے ان کے اوپر دم لازم آ جائے گا تو کیا ہے حاج پہ جانے والوں کے لئے یہ بھی لازمی ہے کہ کیا ہے حاج کے ضروری احکام سیکھ کر پھر جائیں اگر اس کے علاوہ گئے نا تو کیا ہے کیا پتہ سواب کے لئے جائیں لیکن کیا ہے گناہ کر کے آ جائیں تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جیسے نماز ہے نماز بھی سیکھ کر پڑھنی چاہیے روزہ ہے روزہ بھی اس کے احکام سیکھنے چاہیے کیا پتہ کوئی ایسی غلطی کر جائیں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے اسی طرح نماز ہے نماز کے بارے میں بھی ایسے کوئی کام ہم کر لیں کیا پتہ ہماری نماز ٹوٹ جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے اسی طرح حاج بھی ہے کہ حاجیوں کو حاج پر جانا اللہ تعالی نے توفیق دیا پیسہ بھی دیا مال بھی دیا ساری حاجی حاج کرنے کے لئے بھی جا رہے ہیں لیکن کیا اس سے پہلے ان پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ کسی علماء کے پاس جا کر حاج کے ضروری احکام سیکھ لیں تاکہ وہاں پر جا کر نیکیاں کریں یہ نہ ہو کہ وہاں پر جا کر گئے تو سواب کمانے کے لئے تھے نیکیاں کمانے کے لئے لیکن کیا پتہ وہاں پر جا کر ایسے جا کرنے کے لئے